وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمال لقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمال لقص جہاں نہیں یہی پھول پھر سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھوان ہی وہ کمال حسن حضور ہے منسار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان ہی منسار تیرے کلام پر منسار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان ہی وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان گئے جس کا بیان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مقرب ملیوں تو کمال حسن حضور ہے یہی ہے در خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مقرب جو وہاں سے ہو یہی ہے در آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں جو وہاں نہیں جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کروں تیرے نام پہ جاں پیدا کروں تیرے نام پہ جاں پیدا نہ بسک جاں تو جاں پیدا کروں تیرے نام پہ جاں پیدا جہاں کروں تیرے نام پہ جہاں پیدا نہ بس ایک جہاں تو جہاں پیدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے شبہ میراج اب سن بھی لو نا بیٹا سن لو بہت ہوگی نا بہت داشت ہوگی یہ حضور کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا نہیں چاہیے شبہ میراج آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم براغ پر سوار ہے آپ تشریف لے جا رہے ہیں اس براغ کی رفتار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ براغ اتنا تیز چلتا تھا بلکہ دوڑتا تھا کہ اس کا ایک قدم جو ہے وہ کہاں پڑھتا تھا بتا ہے حد نگاہ تک جہاں تک براغ کی نگاہوں کی حد ہوتی تھی وہاں براغ کا پہلا قدم پڑھتا تھا اب کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس رفتار کا عالم کیا ہوگا اس رفتار کو دیکھو ہاں ہاں دیکھو ضرور دیکھو لیکن اس رفتار کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ نگاہ ہے مصطفیٰ کو دیکھو کہ اس رفتار میں میرے محبوب دیکھ رہے ہیں آقا دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے قبر پاک سے گزرے کیا دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئی نہ صلاح پڑھڑا اس رفتار میں زمین کا سینہ چاہت کر کے دیکھ رہی ہے نگاہ مصطفیٰ ایک رفتار کو دیکھو اور نگاہ مصطفیٰ کو دیکھو کیا پڑھ رہے ہیں صلاح پڑھ رہے ہیں صلاح کے معنی کیا نماز ہوتے ہیں صلاح کے معنی نماز بھی ہوتے ہیں اور صلاح کے معنی درود بھی ہوتے ہیں آپ علماء فرماتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں مسجد اقصاء اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہے کہ امام الانبی آنے والے نماز پڑھنی ہے اور یہ کیا بات کہ حضور کی آمد ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھنی ہے علماء فرماتے ہیں بات حاصل یہ ہے کہ یہاں معنی درود ہے یعنی جب مصطفیٰ قریب میں آمد ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر پڑھ رہتے ہیں حضور پر درود اب کوئی کہے گا نہیں بھائی وہ تو اللہ نے اللہ نے جو ہے وہ راستہ اختیار کیا اب تو بات اور بھی مضبوط ہو گئی کہ اللہ نے پیارے حبیب کے لئے چاہا ہی یہی کہ اس کے لئے راستہ یہ اختیار کیا جائے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزارا جائے تاکہ یہ بات بھی ثابت ہو جائے کہ انبیاء کی قبروں پر جاننا تو خود حضور کی سنت ہے دیکھا آپ نے مصطفیٰ کریم کی نگاہیں میرے امام کا شیئر سوئے سر ارش پر ہے تیری گزر سر ارش پر ہے تیری نظر سر ارش پر ہے تیری نظر سر ارش پر ہے تیری گزر تیل پر ارش پر ہے تیری نظر ملک تو ملک میں کوئی شیئر نہیں وہ جو چجھ پہ آیا نہیں ہی ہی وہ کمالِ حُسر میں حضور ہے وہ کمالِ حُسر میں حضور ہے یہ قصیدہ آلہ حضرت نے لکھا کب اس قصیدے کو لکھنے کی وجہ کیا ہوئی سنو آلہ حضرت کی باگہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا آلہ حضرت ریاست نانپارہ کا نواب ہے ایک ریاست ہی نانپارہ اس کا نواب ہے اس کی شان میں کوئی قصدہ لکھ دیجئے یہ تو بچارے نہیں کر رہی ہے وہ بچے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ بیٹھ دیں سنیں یہ کبھی نہیں ہوسکتا کہ یہ چپ ہو جائے میں نے پہلے کہا رہا تو عورتیں خاموش بیٹھیں اب جس کو عقل ہوگی وہ خود دے لے گی اس بات کو ہماری زندگی گزر گئی چپ کہوانے میں نہیں گزری بھائی اپنی چپ نہ ہوئی تو دوسری کس ہاں چلو خیر ہے ریاست نانپارہ کے نواب کے بارگاہ میں کوئی قصدہ لکھ دے یہ کس سے کہا گیا اعلیٰ حضر سے کہا گیا ریاست نانپارہ دوبارہ کہتا ہوں ریاست نانپارہ میرے امام کی روح تڑک تھی اور کہا یہ اہلِ دول یہ دولت مند یہ دولت والے میں ان کی مدہر درو اور امام نے ریاست نانپارہ کو الٹا کر دیا پارہ نان کر دیا پارہ نان نان کہتے ہیں روٹی کو پارہ کہتے ہیں ٹکڑے کو روٹی کا ٹکڑا اس کی ریاست کو الٹا کر دیا اور کہتے ہیں میرے امام کہ کرمد ہے اہلِ دول رضا پڑے اس ملا میں میری بلا کرمد ہے اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نان ہی ہی میں کرتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نان ہی ہی اوہ کمار حسنِ حضور ہے موسیقی